مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بزرگان دین کے ہاتھ چومنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی بزرگان دین کا ہاتھ چومنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے سنن ابو داود جو مشہور حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث مبارک ہے کہ ایک قافلہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر ہوا اور آگے ان قافلے والوں کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اپنی سواریوں سے اترے اور بھاگ کر گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور آپ کے مبارک پاؤں کو ہم نے چومنا شروع کر دیا یہ ابو داود شریف کی روایت ہے اسی حدیث مبارک سے پھر علماء نے استدرال کیا ہے کہ قدم بوسی کرنا اور دست بوسی کرنا صالحین کی مزرگوں کی نیک لوگوں کی یہ شرعہ جائز بلکہ صحابہ اکرام کی سنت سے ثابت کہ صحابہ اکرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمائے